بریلی آستانہ اے آلیہ محمدیہ درگاہ والی میاں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ستائیس وے روزے کو عام روزہ افطار ہوا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں پہلے روزے سے ہی کھانکاہ کے کھانکاہ میں روزداروں کے لیے افطار کا انتظام رہتا ہے اور سجدان شی الہاز انور میاں حضور بھی سب کے ساتھ میں آستانے میں ہی افطار کرتے ہیں ستائیس وے روزے کے افطار کی رسم کتب الاکتاب الہاز اشاہ مولانا والی محمد رحمت اللہ علیہ والی میاں کی حیات زاہری سے چلی آ رہی ہے جو آج بھی حضب بدستور جاری ہے آستانے پر صبح سے ہی زائرن کا میلہ لگا رہا باری باری لوگ حضرت انور میاں حضور سے ملاقات کرتے رہے افطار کا وقت آتے ہی آستانے کی تینوں منزل اور مہمان کھانے میں روزدار ایک ساتھ بیٹھے نظر آ رہے تھے افطار کا وقت قریب آتے ہی لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہے ٹھیک چھے بچ کر پینتالیس منٹ پر سب ہی نے افطار کیا جی سید نادر علی چاہی آج کا پرگرم یہ ایسا ہے کہ ہر سال یہ مولانا شاہ بلی محمد صاحب احمد اللہ علیہ اپنے حیاتِ ظاہری سے یہ پرگرام کراتے چلے آ رہے تھے ستائیس میں روزے کو روزہ افطار کا اور اسی دن یہاں پر ختم شریف کا پرگرام ہوتا تھا جو یہاں درگاہ میں بلی محمد صاحب میں چاند مسجد میں جو ہے اس میں ہر سال ستائیس میں روزے کو ختم شریف کا پرگرام ہوتا تھا تو وہی جو ان کا جو سلسلہ ہے وہ آج تک بادستور جاری ہے جس کو یہاں کے بلی میاں حضور پر سجادہ رشین علاج انور میاں حضور بادستور اس کو نبا رہے ہیں اور اس میں الحمدللہ شہر کے کافی لوگ تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور بیسے تو ایسا ہوتا ہے کہ جدن سے بھی رمضان شروع ہوتے ہیں اس میں پہلے دن سے ہی جو روزہ افطار ہوتا ہے اس میں کثیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات رہتی ہے کہ اس میں ہمارے سجادہ نشین انور میاں حضور صاحب روز سب کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پر روزہ افطار کرتے ہیں اور اسے ان کو کہتے ہیں کہ ایک پیغام جاتا ہے جس میں ہندو اور مسلمان کا اس میں اس سب آپس میں ہمارے بھائی بیٹھ کر روزہ افطار کرتے ہیں محبت کا یہ پیغام ہے اور یہ ہر سال منایا جاتا ہے شرکت کرتے ہیں اس میں زیادہ زیادہ لوگ اس میں